ویلکم ٹو موبائل نولج تو دوستو میرا نام ہے شہزاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل نولج اور فیس بک پیچ موبائل نولج تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جی بی ال کا بلوٹو سپیکر ہوتا ہے اس کو آپ کیسے اوپن کر سکتے ہو اس کی بیٹی آپ کیسے ریپلیس کر سکتے ہو اس کا چارجنگ جیک آپ کیسے ریپلیس کر سکتے ہو اور اس میں جو کومن فالٹ آتا ہے دوستو اس کا سپیکر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ساؤنڈ جو ہے وہ آف ہو جاتا ہے ساؤنڈ نہیں آتا ہمیں ہمارا جو بلوٹو سپیکر ہے وہ کنیکٹ بھی ہوتا ہے اور آن بھی ہوتا ہے تو لیکن جو سپیکر ہے وہ اس میں سے آواز نہیں آتی یہ آواز آنے کے بعد رک رک کے آواز آتی ہے تو اس کا سلیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے اور دکھانے والا ہوں دوستو تو آپ سے چھوٹی اسی گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے میرے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو میرے فیس بک پیج کو فالو کر لیں تو دوستو یہ جو آپ کو سامنے چارجنگ جیک نظر آ رہا ہے اگر خراب ہے تو آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں دوستو اور دوسرے نمبر پر دوستو آپ اس کی بیٹری کو کیسے ریپلیس کریں گے یہ آپ نے یہ جو پلاسٹر کی شیڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں دوستو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اس کے نیچے اس کی بیٹری اور اس کا سپیکر ہے دوستو تو چلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی آپ بیٹری کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس میں جو کامن فالٹ سپیکر کا آتا ہے اس کو آپ کیسے اس کا سلیشن کر سکتے ہیں تو اس کو ہم باہر نکالتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا سپیکر اور بیٹری جو ہے وہ اپن ہو چکا ہے باہر آ چکا ہے تو دوستو اس میں جو سپیکر کا کومن فالٹ آتا ہے وہ ایک وجہ سے آتا ہے دوستو تو وہ وجہ یہ ہے کہ جو اس کے نیچے والے جو ہوتے ہیں دوستو ٹانکے ہوتے ہیں اس کے وہ جب سپیکر آن ہوتا ہے تو اس میں بیس پیدا ہوتی ہے یہ ہیلتا ہے اس کا پردہ بہت زیادہ اس کے وجہ سے جو نیچے والے ٹانکے ہیں بعض اوقات کمزور ہونے کی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں تو کرنا گیا دوستو یہ جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ نے اس کے جو دونوں ٹانکے ہیں دوستو سپیکر کے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے اگر کوئی ٹانکہ یہ دیکھیں اس طرح ہے ٹوٹا ہوا ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ نے اس کو ایکسٹینشن تار کی مدد سے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا جو ایک سپیکر کی وائر ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور جو دوسری وائر ہے دیکھیں یہ دوستو یہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے تو اس میں یہی فال زیادہ آتا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے آپ اس کو ٹانکہ لگاؤ گے تو یہ لگے گا نہیں آپ سے آپ نے چھوٹی سی وائر ایک انسٹینشن کے طور پر اس کو لگانی ہے دوستو اس کے بعد آپ کی جو سپیکر کی وائر ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اور آپ کو ٹانکہ لگانے میں آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں ہم اس کو ہم ٹانکہ لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد یہ دیکھیں تو اس کو یہ دیکھیں ہماری تار اب بڑی ہو چکے اب ہم اس تار کو یہاں بھی لگا دیں گے یہ دیکھیں تو دوستو اس میں جو جی بی ال کا بلوٹوٹ سپیکر ہے اس میں جو کامن فالٹ یہی آتا ہے دوستو اس کی سپیکر کی جو اندر واری تار ہے وہ ٹوڑ جاتی ہے کوئی نہ کوئی تو اس سے جو ہے وہ آپ کا ساؤنڈ نہیں آتا تو آپ پریشان ہو جاتے ہو کہ جو ہمارا سپیکر خراب ہو چاہے ہو چکا ہے یا اس میں کوئی اور فالٹ آ چکا ہے تو اس میں دوستو یہی فالٹ آتا ہے آپ اس کو اوپن کر کے گھر میں بھی ریپیر کر سکتے ہو دوستو تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو اور میرے پیج کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو دوستو میں اس طرح کے جو ٹیپس ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے لے کر آتا ہی رہتا ہوں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ٹیپس ایک ذات تب تک کے لئے شہزاد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ